اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریر سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے خریر سے رکھے اپنے زمان میں رکھے خوش ہماری زندگی دے آپ کے بچوں کو بھی صحب تندر رسپی دے آپ کے رسپی کی طرف آج کی میری رسپی ہے بھری مرچیں فرائے ان کو بھرکے فرائے کرنا ہے بھری مرچیں فرائے ان کو فرائے کرنا ہے دیکھیں جی یہ میں نے مرچیں لئی ہیں ایسی طرح آپ نے لندی والی اور موٹی موٹی آج کل بڑی اچھی مرچیں آئی ہوئی ہیں وہ لے لینی ہے لے کے ان کو ایسے آپ نے یہ میں نے ان کو لگا لیا ہوئا اور ان کو ایسے کٹ لگا آپ نے اس طرح دیکھیں ادھر سے نیچے تک نہیں جانا چاہیے ایسے نوک والے چھوڑی لینی اور اسی طرح اس طرح ایسے کٹ لگا لینا اسی طرح کٹ لگا لینا اور میں نے ان کو لگا لیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا جیسے لگانا ہے اور اب کرتے ہیں سارے مسالے میکس میں ساتھ بتاتی جاؤں گی آپ کو اور ان کو بڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمنہ نے رہی یہ میں نے لیا چاٹ مسالہ یہ چاٹ مسالہ یہ نمک ہے آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق لینا نمک اور یہ حلدی ہے یعنی ان کے آدھا ٹی سپون اور آدھا چمچی ہے دیکھیں جو میں نے لال مرچ کٹی لیئے ہیں یہ پیسی لیئے ہیں یہ ہے کہ یہ جو مرچیں وہ تو پہلے ہی مرچیں ہیں تو ان کے اندر مسالے ڈال لیں اور یہ تھوڑی سی میں نے مرچیں ڈال لیں ہیں اسی ہوئی جو لال مرچیں ہوتی ہیں وہ حلدی اور لال مرچیں یہ دونوں چیزیں اور یہ جو خوشک دنیا تپیسا ہوا وہ ہے اور یہ سانف کا پورڈر ہے یہ والا یہ سانف کا پورڈر ہے اور یہ خوشک دنیا آدھا تو میں چیزیں تھی تھوڑی تھوڑی تو میں نے اسی لیئے ایک میں ڈال لی یہ ساری چیزیں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں اور یہ لیں گے کالی مرچیں بھی یہ دیکھیں تھوڑی سی صرف ٹیسٹ کے لیے لینی ہے یہ دیکھیں دیں یہ کالی مرچیں ہو گئیں اور ان کو کرتے ہیں مکس بڑی مزے کی بنتی ہیں آپ ان کو بنائیں گے کھائیں گے تو آپ چار کریں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام پہ محنت ہے کوئی بھی ہے آپ کھانا بناتے ہو تو وہ بھی محنت کر کے آپ بناتے ہو تو جو بھی چیز بناتے ہیں محنت سے ہی بنتی ہے ہم بھی اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم بھی کرتے ہیں تو کہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ریسپی ملے مگر آپ لوگ دیکھتے ضرور ہو لائک نہیں کرتے لائک کر دیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھتے ہیں یہ ہے لیمون کا راست یہ آپ نے اتنا قدال ہے جس کے اندر یہ مسالہ بس اس طرح بن جائے کہ جو مسجوں کے اندر چلا جائے یہ لیمون کا راست ہے میں نے خود نکال کے فریز کیا ہوا میں نے اس کی ریسپی آپ کو دی ہوئی ہے جس سے نکالنا ہے اور فریز کرنا ہے ساری اس کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں خالی نیمون کے لیمون کے رسی میں نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح بنا لیا کونسا اتنا اتنا زیادہ ڈلتی ہے مرچ کے اندر تھوڑی تھوڑی توڑی توڑتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی آپ نے بنا لینا پھر آپ نے مرچ لینا ہے یہ دیکھیں مرچیں اسی طرح لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نوک والے چھوڑی ہی کام کرے گی چمج نہیں اس کو دبا کے نیچے تک کر دینا آپ نے جہاں تھا کہ اس کا کاٹ لگا ہوا ہے وہاں تک کہ یہ پہنچ جائے مسالہ مزہ پھر ہی آنے یہ دیکھیں اس طرح اپنے بار لینا ہے ہمیں دوسری لے رہی ہوں اس کو بھی اسی طرح مسالہ بھر کے رکھنا نہیں ہے وہ کیوں کہ بھر کے رکھو گے تو یہ پانی چھوڑ دیں گے تو تب یہ پھر وہ نرم ہو جائیں گی جب بھری جائیں تو ساتھ ہی آپ نے ان کو فرائے کر لینا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ فرائے کیسے کرنی ہو بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم جہاں دیکھیں جی یہ سارا یہ مسالے سے بھری گئیں گے اس طرح یہ دیکھیں میں یہ دبا دبا کے سارا مسالہ بھرتی ہے اب ان کو کر دیں گے فرائے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے فرائے کرنا میں دیکھیں یہ میں نے لیا بیسن اس کے اندر نمک تھوڑا سا تاکہ یہ اوپر جو لگے وہ بھی پھیکا نہ لگے اور اس کے اندر نمک تھے اور اس کے اندر نمک تھے اور اس کے اندر نمک تھے آپ کے بنکHamرہ میں دیکھیں اس طرح اپنی بیسن لگانا آکتے ہیں جیز رجائے ہیں اس طرح اس طرح اپنے بھرتی جنہیں اور اس طرح اورارو کے اندر ڈاوکے ساکھیں 剁مک پھیکے مرچے فرائے ہو گئی ہیں میں نے ان کو نکال بھی لیا اور دیکھیں پریٹ میں ڈال دیا بہت مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ فرائے ہوئی ہوئی آپ ضرور کریے گا ٹرائے ان کو ضرور کر کے کھائیے گا کھا کے بتائیے گا تمنس کر کے کہ آپ کو کیسی لگیں یہ بڑی مزے کی بنتی ہیں اور جب کھائیں گے آپ اندر سے کھٹی کھٹی بھی لگے گی اور کڑوی بھی نہیں لگے گی تو آپ ضرور بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور جو نئی ہو میرے چینل پر سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب اور لائک کریں شیئر کریں اور پوری و بھی کے ساتھ اللہ حافظ